تمہارا شوہر گھر پہ آتا ہے تو اس کی تکان دور کرو ہس کر اس کا استعمال کرو مسکرا کر اس کا جواب دو اب گھر میں آیا بچارہ تھکا ہوا دے کام عورت کچن میں گھسی ہوئی ہے کپڑے فوڑے ہوئے ایک پیچا بھار گھا رہا ہے ایک اوپر جا رہا ہے اور بال بکھرے پڑے ہیں کچن کی گندگی لگی ہوئی ہے ارے تجھے معلوم ہے کہ پانچ بجے میرا شوہر آفیس سے آتا تو چار بجے تک تُو نے کام کیوں نہیں سمیٹے اپنے شوہر کا استقبال اچھے کپڑوں میں اچھی خوشبوں میں اچھے میگم میں کیوں نہیں کیا اب سوچ رہا گھر پہ جاؤں تو اپنی بیوی سے گلے ملوں تھکا ہوا ہوں کچھ سکون حاصل کرو گھر میں گیا دیکھا یہ تو بھنگرمنی بیٹھی گست میں آیا گیا تلا 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 اس سے تو اچھا بری آفیس والی تھی کم سے کم بھنٹھن کے بیٹھی تھی پھر وہ دیر سے آئے گا تمہارے گھر کیوں آئے گا دس نو بجے کیوں بیٹھے گا تمہارے پاس کھر میں آتا تم بھنگرمن کے رہتی ہو تو پھر وہ آفیس والی ہی کو نہ پسند کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہے وہ غلط کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ غلط تم کر رہی ہو کیونکہ تم اس کی بیوی ہو کر اس کو اپنے چسم سے روک رہی ہو اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہو اس لئے فرمایا کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اوٹنی کی اوپر بیٹھی ہو زچکی کے وقت بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اوٹنی پر بٹھایا جاتا تعارف کے اندر تاکہ آسانی سے دلیوری ہو جائے آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اوٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا دلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہرہم بستری کے لئے تمہیں بلائے تم سے وہ یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا اس لیے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے اگر اس کے دل کی آگ کو تُو نے نہیں بجھایا تو تیرا شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے ادھر ادھر جا سکتا ہے اس کے خیرمن میں آگ لگ سکتی ہے وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے فرمایا کہ عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو سلو اللہ کی نبی فرماتے اگر تم چولے پر بھی بیٹھی ہو روڈیاں پکا رہی ہو آگ جل رہی ہو روڈی جلتی ہے تو جل جانے دو اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کچھ فائدہ حاصل کرے تو تم چولے کو چھوڑ کر روڈیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی اس کے ارمان کو پورا کرو گی اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی اس میں نا نو نہیں ہونا چاہیے میری ماں بہنوں یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بڑکتا ہے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری حل حال میں ضروری ہے یہاں تو شوہر کی اطاعت ہوتی ہے شوہر کی اللہ کے نصول اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں آئیشہ صدیقہ کی تو آئیشہ بھی تعریف کر رہی ہے اور ادھر تو حال یہ ہوتا کہ عورتیں جلدی تعریف کرتی نہیں ہیں شوہر کی زندگی بھر نازوں نعمتوں سے پالتا رہا ہو ایک مرتبہ اس کی آپ مرضی کے خلاف کام کر دیجئے یا ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو پیسہ ویسا کم مل جائے تو کیا کہے گی زندگی میں کبھی سکون ملا ہے تمہارے گھر پوری زندگی پر پانی پھر دے گی آپ کی پوری زندگی پر پانی پھر دے گی آپ کی پوری زندگی پر سنا ہوں کس سا ایک پیر صاحب تھے ان کی بیوی ان کو پیری نہیں مانتی تھی اب تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ایک بار اس عورت نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پیر صاحب اڑ رہے ہیں مسلح ہوا میں بچھا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو جا رہے ہیں تو عورت نے اپنے شہر سے کہا ایک تم پیر بنے پھرتے ہو آج میں نے ایک پیر دیکھا ہے اے دیکھا ہے کہاں آسمان میں کیسے دیکھا کہا مسلح بچھایا تھا اچھا ہوا میں اڑ رہا تھا بیوی نے کہا ہاں تمہیں کیسے معلوم نماز پڑھ رہا تھا نا ہاں ہوا میں اڑ رہا تھا نا ہاں وہ میں ہی تو تھا اس کا شہر بولا وہ میں ہی تو تھا بیوی جھڑ سے کہتی ہاں مجھے لگا کہ تم تھے کہا کیوں کہا اسی لئے تو تیڑے تیڑے اڑ رہے تو اڑ دا نہیں آ رہا تھا تمہیں پھر کبھی نکال دی ابھی تک اس کی تعریف کر رہی تھی جب سنا کی یہ کہہ رہا کہ وہ میں ہی تو تھا تو کہتی تب ہی تو تیڑے تیڑے اڑ رہے تھے اور ایک مرید نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں ستر ستر ہوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیر صاحب جنت کے شہد اور دودھ کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں صبح آنکھ کھلی ان کی کہنے لگے اپنے پیر صاحب کو جا کے خوشخبری سنا دوں کہا رہے تم تو جنتی آدمی ہو اندر آوازیں آ رہی ہیں اس نے جھانک کے دیکھا شاید پیر صاحب پٹ رہے ہیں اس نے سوراک سے ایسی جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑوں سے پٹ رہی ہیں وہ کہتا رہے یار یہ کیا ہو گیا میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں ستر ستر ہوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے یہاں تو ایک نہیں سبھل لے ان سے یہ بچارہ جانے لگا پیر صاحب دروازہ کھولتے ہیں اے کہاں جا رہے ہو میں جا رہا ہوں گھر ادھر آؤ کیوں آئے تھے ارے کچھ نہیں آ رہا آیا تھا تھا بہت بڑی خوشخبری سنانے لیکن مور خراب ہو گیا میرا میں جا رہا ہوں کہا کیا ہوا ارے کیا کیا ہوا یار ارے بتاؤنا کیا ہوا کیا پریشانی تھی ارے کچھ نہیں پیر صاحب رات میں میں نے خواب میں دیکھا تک سبتر سبتر ہوروں کے بگل میں آپ بیٹھیں وہ ادھر سے بوسا لے رہی ہے وہ ادھر سے پکڑ رہی ہے اور آپ مست ہیں دودھ کی اور شہد کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو خوشخبری سنا دوں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جھاڑو سے پٹ رہے ہیں اپنی اتنا برا حال آپ کا تو پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں پیر صاحب نے کہا میرے مرید تم نے خواب تو بالکل صحیح دیکھا خواب میں میں ہی تھا کہا خاک تم تھے یا جھاڑو سے پٹ رہا ہوں میں تھا کہا رہے سنو تو پہلے تم نے خواب میں جو مجھے دیکھا جنت میں وہ بالکل صحیح دیکھا وہ اللہ نے مجھے ہی کو جنت دی ہے لیکن وہ جنت ملی کیسے وہ تمہیں معلوم ہے کہا میں کیا جانوں کہا اپنی بیوی کے ہاتھ سے رو جھاڑو سے پٹتا ہوں اور اسی پر صبر کرتا ہوں اس صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت دی ہے پیر صاحب ہار ماننے والے کب ہیں مولوی اور پیر کبھی ہار مانتا ہے کبھی نہیں مانتا وہ کوئے اور کبوتر والا چھٹکولا سنیں ہیں نا آپ ایک شکاری کے جال میں کوئہ بھی فز گیا اور کبوتر بھی فز گیا تو کوئہ بھی رو رہا تھا کان 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 کبوتر بھی گڑر 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 فز گیا تو کوئے کو گصہ آیا کوئے نے کہا چھٹکولا گڑر گڑر گو کرتے کرتے کان پکا دیئے میرے تو کبوتر بولا تو بھی تو کان 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 کر رہا ہے تو نے تو میرے کان پکا دیئے تو کوئہ بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو حلال ہوں اور یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کٹ کے زباہ کر کے کھا جائے گا مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں تو نے کاؤں 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 کر کے میرے کان کائے پکا دیئے چھٹکولا کوئے بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں کبوتر بولا مجھ سے زیادہ پریشان ہوں ارے تو تو حرام ہے تجھے تو جال سے نکال کے اڑا دے گا شکاری تیرا کیا کرے گا یا پنجڑے میں بند کر دے گا تو کھانا پانی دے گا تو کٹے گا تھوڑی ہمیں تو کٹنا ہے کوئہ بولا چھٹک کٹنا ہے کٹنا ہے یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم فسے ہیں یہ ایک مولوی صاحب کا جال ہے جس میں ہم فسے ہیں کبوتر بولا کیا کہ ہاں تو کبوتر نے پوچھا کہ مولوی صاحب کا جال ہوا تو کیا ہوا کرے مولوی پہ کوئی بھروسہ نہیں کب کوئے کو بھی حلال کا فتبہ دے کے کٹ کے کھا جائے میں تم سے زیادہ پریشان ہوں تم سے زیادہ پریشان ہوں مولوی کبھی ہار مانتا نہیں پتہ نہیں کب فتبہ دے دے کہوہ بھی حلال ہے یا یہ کہہ دے کہ اللہ کہوہ حلال ہے یا یہ کہہ دے کہ دو پیر والا کہوہ حلال ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب حلال کا فتبہ دے اور ہم کو کٹ کے کھا جائے مولوی پیر کبھی نہیں ہارتا